ہیلو مائی ایٹو فیملی اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے اور ریڈ فراغ کی تب دیکھ کر اس کو یاد آتا ہے کہ کس طرح سے مسٹر گو نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ یہ میں فرس ٹائم کسی لڑکی کو توفہ دے رہا ہوں تو وہاں پر ہی وہ کہتی ہے کہ میں کبھی اس کی تھی ہی نہیں تب ہی وہ اپنا سامان اور پیپرز لے کر نیچے جا رہی ہوتی ہے جیسے گھر کی تب دیکھتے ہیں تو اس کو یاد آتا ہے کہ کس طرح سے مسٹر گو نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ ویلکم ٹو آور نیو ہوم تب ہی پھر وہ اس کو کہتی ہے کیا ہم پرانے گھر نہیں رہیں گے اب وہ یہ سارے پلو کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جاگ جاؤ گائیں گے تم اور وہ ایک دنیا کے نہیں ہو وہ صرف اور صرف مینگ من کا تھا وہ میرا نہیں ہے تو تم جاگ جاؤ تو دکھاتے ہیں کہ دروازی پہ نوک کر کے مسٹر گو آتے ہیں اور آتے ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کو جاتا دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم کہا جا رہی ہو تب ہی پھر وہ اس کو کہتی ہے میں نے تمہاری اور مینگ من کی باتیں سن لی تھی تب ہی وہ اس کو کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا تو وہ اس کو کہتی ہے کہ پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا اور مجھے یہ بتاؤ اب تم یہ بھی کہو گے کہ تم نے مینگ من کو ایک جھوٹا پروپوزل بھیجا تھا تب ہی وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی تھا کیونکہ ہم دونوں ساتھ پلے بڑے تھے تو میں نے سوچا ہم دونوں شادی کرنے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تب ہی وہ کہتا ہے کہ تم اب بس کر دو تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میں نے یہ سٹیپ اٹھایا تب ہی وہ کہتا ہے کیا مطلب پھر وہ اس کی طرف پیپرز دیتی ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ڈائی وارس ایگریمنٹ ہے جس کو تم بہت جلدی سائن کر دو تو ٹھیک رہے گا تب ہی وہ اس سے پیپرز لیتا ہے اور پھارٹ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں بلکل بھی نہیں سائن کروں گا تب ہی وہ کہتا ہے کہ ہماری شادی ایک غلطی تھی اور تم مجھ سے پیار کرتے بھی نہیں ہو تو ہم ساتھ کیوں رہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ ینگ ینگ ہماری شادی کوئی غلطی نہیں تھی اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو ینگ ینگ اس کو کہتا ہے کہ بس اب یہ مت کہنا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو کیونکہ میں تمہاری بات بھی یقین نہیں کروں گی بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جب میں سیڈ ہوتی ہوں تو تم انٹرٹینمنٹ کے لیے میرے پاس آتے ہو تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں بلکل بھی تمہارے ساتھ نہ ہی کھیل رہا ہوں اور نہ ہی تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں تو وہاں پر یہ ینگیں اس کو تھپڑ مارتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے تم اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور مت کرو اور غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے مسٹر گو بہت زیادہ اپسٹ ہوتے ہیں اور پی رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہی مینگون اس کے پاس بھات کے جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم آخر اتنی زیادہ کیوں پی رہے ہو تب ہی پھر وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ینگ ینگ یہ تم ہو تب ہی وہ کہتی ہے کیا کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں مینگون ہوں تو وہاں پر ہی مسٹر گو اس کو دھکا دے کر کہتے ہیں کہ سائٹ پر ہٹو کہیں ایسا نہ ہو کہ ینگ ینگ دوبارہ سے دیکھ لے اور وہ پھر سے غلط سمجھنے لگ جائے تو وہاں پر ہی مینگون کہنے لگ جاتی ہے کہ تم کسی اور عورت کے لئے پی رہے ہو اور وہاں پر ہی وہ مسٹر شین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دھکا بھی دیا ہے تو مسٹر شین اس کو کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہی کہ اس نے پی رکھی ہے اور ویسے بھی تم لوگ بچپن سے ایک ساتھ پلے بڑھے ہو اس کے دل میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تم ہی ہو تو وہاں پر ہی مینگون کہنے لگ جاتی ہے کہ میں بچپن سے اس کو جانتے آئیں یہ بہت زیادہ ہارٹ لیس ہے اس کے لئے شادی صرف ایک مشن ہی ہے اور کچھ نہیں لیکن میرے نزدیک شادی یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہاں پر ہی مسٹر شین کہتے ہیں کہ کیا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ تمہیں زیادہ جانتا نہ ہو تو وہاں پر ہی مینگون جاتی ہے اور مسٹر گو کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ تم ینگ ینگ کی طرح نہیں ہو وہ بہت زیادہ اچھی ہے جب سی وہ میری لائف میں آئے میری زندگی ہی بتل گئی ہے اور مجھے اپنی زندگی سے بھی پیار ہو گیا ہے مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں اس کو کبھی ڈائی وارس نہیں دوں گا تو یہ سب کچھ سن کر نیگون کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں پر ہی وہ حیرانگی سے کہتے کہ آخر ایسا کیوں تو وہاں پر ہی میسٹر شنگ کہنے لگ چاہتے ہیں کہ شاید اب جو تم چاہ رہی ہو وہ تمہیں نہ مل پائے تو وہاں پر ہی مینگون کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو میں چاہوں اور میں نہ حاصل کر پاؤں تو وہ گسے سے چلی چاہتی ہے اور وہاں پر ہی میسٹر شنگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جو کچھ تم چاہتے ہو میں اس کو دلانے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اب ینگ ینگ باہر واک کر رہی ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ کچھ لڑکے ڈرنک کرتے ہوئے سامنے سے آتے ہیں اور اس کے ساتھ بتمیزی کرنے لگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہماری ساتھ ڈرنک کرو تب ہی وہ ان کو کہتی کہ پلیس مجھے چھوڑو میرے ساتھ ایسا مت کرو وہ زیادہ بتمیزی کرتے ہیں تو ان کو تھپر مار کے جانے لگتے ہیں تو لڑکے پیچھے سے ہس کے کہتے ہیں کہ واو ہمیں ایسے ہی مرچی لڑکی چاہیے تو وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اچانک دکھاتے ہیں ان لڑکوں کو پیچھے سے ایک بوٹل لگتی ہے تو دکھاتے ہیں وہاں مسٹر شین ہوتے ہیں اور ان کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ اب بس کر دو تو ان میں ایک لڑکا کہتا ہے کہ تم نے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ پی رکھی ہے وہ اس کی طرف بوٹل دینے لگتا ہے تو مسٹر شین اس کا ہاتھ موڑتے ہیں تو وہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگتے ہیں تو وہاں پر ہی ینگ ینگ مسٹر شین کا تھینکس کرتی ہے تو مسٹر شین اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرا شکریہ آدھا کرنا ہی ہے تو تم بھی میرے ساتھ پائن پینا ہوگی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہاں جیسی یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو ینگ ینگ کہتی ہے کہ کیا ہوا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تب ہی وہ کہتا ہے میرا موٹ خراب ہے تو پھر وہ اسے کوسٹن کرتا ہے کہ اتنی رات کو تم باہر کیا کر رہی ہو تو ینگ ینگ بتاتی ہے کہ بس میں واک کر رہی تھی اور جو میں سپنے دیکھ رہی تھی میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو دیکھنا بند کر دوں تو وہاں پر ہی مسٹر شین اس کو کہتے ہیں لگتا ہے کہ جو تم سپنا دیکھ رہی تھی وہ بہت بورا تھا تب ہی وہ اس کو بتاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا بس اس سپرنگ میں میں نے ایک سپنا دیکھا تھا جس کا بہری میں میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو حاصل کر لوں گی اور اس کے ساتھ لوں گی لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی آنکھیں کھول لوں تب ہی مسٹر شین اس کو کہتے ہیں کہ ایک سوبر انسان کی زندگی بہت مشکل ترین ہوتی ہے تو وہ اس کو جواب دیتی ہے کہ میں پیار میں اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی زبردستی مجھے پیار کرے اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ لمبا درد چھوٹے درد سے برا ہوتا ہے تب ہی پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ چلو ہم اپنے درد کے لئے ایک اور پیک لیتے ہیں تو بھائی وہ ڈرنک کرنے لگ چاہتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ ینگ ینگ بوٹل کو پانی میں پھینک کر چلانے لگ چاہتی ہے کہ گو تم بہت بڑے بدماش ہو تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جب تمہاری لائف میں مینگ من تھی تو تم نے میرا استعمال کیوں کیا میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں اب وہ زور زور سے رو کر چلا رہی ہوتی ہے وہاں پر ہی وہ میسٹر شین کے کالر کو پکڑ کر کہتی ہے کہ گو تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ ایک گھر بساؤے تم نے ایسا کیوں کیا تب ہی پھر وہ اس سے question کرتا ہے کہ ینگ ینگ مجھے یہ بتاؤ کیا واقعی تم گیو گنچن سے بہت زیادہ پیار کرتی ہو تب ہی وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہو اتنا پیار کے تم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو مجھے بتاؤ تو وہاں پر ہی وہ رو کے حق کرتی ہے مستر شین کو تو مستر شین اس کو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کبھی کبھی مجھے گیو گنچن سے بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ مستر شین ینگ ینگ کو گھر لے کر آتے ہیں اس کو بیٹ پر لٹاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ سوری تم گیو گنچن کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ ایک بہت ہی ظالم انسان ہے تو وہاں پر ہی دکھاتے ہیں کہ وہ ینگ ینگ کے اوپر کس کرنے آ رہا ہوتا ہے تو یہ پارٹ یہاں ہی اینڈ ہو جاتا ہے